بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری بھارت کے وزیر عظم کا کہنا ہے کہ میں روزانہ دو تین کلو گالیاں کھاتا ہوں جو میری غزائیت کا حصہ بن جاتا ہے اندوستان کے وزیر عظم نے رندر مدی نے کہا ہے کہ وہ روزانہ دو تین کلو گالیاں کھاتے ہیں جو غزائیت میں بدل جاتی ہیں ناظرین یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں بلکہ اس خبر کو آپ سہر نیوز ایران ایران کے ویب سیٹ ہے سہر نیوز آپ اسے وہاں بھی ملازہ کر سکتے ہیں اطلاعات کے مطابق ہندوستان کے وزیر عظم نرندر مدی نے ہفتے کے روز جنوبی ریاست تلنگانہ کے دورے کے دوران ایک خطاب میں کہا کہ وہ دو تین کلو گالیاں روزانہ کھاتے ہیں ریاست کے صدر مقام حیدر آباد میں وزیر عظم نرندر مدی نے عوام سے خطاب میں کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں محنت کرنے کے باوجود تھکتا کیوں نہیں ہوں میں تھکتا نہیں ہوں کیونکہ میں روزانہ دو تین کلو گالیاں کھاتا ہوں خدا کے فضل سے مجھے دی گئی گالیاں غزائیت میں بدل جاتی ہیں ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق نرندر مدی نے تلنگانہ کے وزیرعالہ چندر شیکر راو کا نام لیے بغیر انہیں بدعنوانی اور خاندان پرستی کے سیاست میں ملوث قرار دیا خاندان نہیں ہندوستان کے وزیرعالہ نرندر مدی نے ریاستی حکومت پر مرکزی حکومت کے سکیموں کے نفاظ میں جان بوجھ کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا الزام لگایا ہے ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ انفارمیشن ٹیکٹالوجی کا مرکز ہے لیکن اس جدید شہر میں توہم پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے یہ افسوسناک ہے کہ نرندر مدی نے کہا کہ اگر ہم تلنگانہ کو تلنگی دینا ترقی دینا چاہتے ہیں اگر ہم اسے پسماندگی سے نکالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے توہمات کو دور کرنا ہوگا دوبارہ ارز کر دوں اس خبر کو آپ ایران کی ویب سائٹ سہر نیوز پر بھی ملحظہ کر سکتے ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پاکستان زندہ باد